گناہ شہر میں تریمورتی کولونی میں رہنے والی کک یفتی کی سندگ پریشتیوں میں موت کے بعد تناف کی ستی بنی ہے یفتی نے چار ورش پہلے گھر والوں کی مرثی کے خلاف وناز سماج سے باہر یوک سے بھاگ کا شادی کی تھی آج صبح اس کا پوسٹ مادم کیا گیا شروعاتی جانچ میں زہر سے موت ہونا بتایا جارہا ہے لگ بھک چار ورش پورو گناہ کی تریمورتی کولونی میں رہنے والی کیرتی جان نے شواجی نگر کے مسلم لڑکے سے بھاگ کا شادی کر لی دونوں قریب ڈیر سال گناہ سے بہت آئے سران کیرتی جان کو ایک لڑکے ہو گئی اور وہ گناہ کے کرنل گنج میں رہنے لگی شنیوار راج کیرتی کی موت ہو گئی موت کا قارن زہر خانہ بتایا جارہا ہے پھر پولس نے کیرتی کے بھائی کلدیپ اور اس کی ماں کے بیان لیے ہیں بھاری سرکشہ کے بیچ کیرتی کے شب کو سری رام اپتی دھام لے جائے گیا جہاں اس کا انتمسکار کیا جارہا ہے اس معاملے میں اترکت پولس ادکشک ٹی ایس بھگین نے بتایا کہ سٹی کوتوالی شیطر کرنل گنج میں ایک نب ویواہیتہ کی موت کا معاملہ درج ہوا ہے اس میں کرنل گنج کا مسلم یوہ کیرتی جین کو ورش دوزار اٹھارہ میں بہلا فسرہ کر بھگا کر لے گیا تھا شادی کی تھی زوران اس کے ایک بچی ہوئی وہ اپنے سسرار میں لہ رہی تھی نب ویواہیتہ کے مطابق ماتا پتا کے مطابق سسرار پکش کے لوگ دہج کے لیے اسے پریشان کرتے تھے جس کے بعد زہریلہ پدھار تکھا کر اس نے آتمنتیہ کر لی فلال پولس نے معاملہ جانچ ملیا ہے کتھ والی ٹی آئی مدن موہن مالوی کے دوارہ مرتکہ کے پتی اور تین چال لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے چھوٹی سشتر ہے میری ایک لڑکا بسین گریسی کر کے اسے کچھ تین سال سال پہلے دیلہ پسلا کے لے گیا تھا جب اس کی درم پر ہی ورسن کر کے اس نے سادی ترالی اس سے اور ابھی کلال پیسے کی مانگ کے لے کے اسے مار دیا یہ لوگ کہاں کیسے آپ کو کیسے معلوم چلا یہ اصل میں ٹی آئی صاحب کے بارہ معلوم چلا ہے کیا نام تھا آپ کی بین کا ہاں کی تھی اور کہاں پر سادی ہوئی تھی گنامی اتنے سال پہلے چار سال پہلے پریشتری تھانا کوتوالی کنل گنج علاقے میں نویوہیتہ مرگ کا پرکن ہوئا ہے جس میں وشیم کوریسی کی سادی ورس دوزار اٹھرہ میں تھانا کوتوالی میں کنل گنج علاقے میں نویوہیتہ مرگ کا پرکن ہوئا ہے جس میں ایلتی جین کو وشیم کوریسی پہلا پسطلا کے بھاگا کے لے گیا تھا اور سادی کر لی تھی اور سادی کرنے کے بعد وہ وہاں سسورال میں رہی ہے ایک بچی بھی ہوئی ہے اور سادی کے بعد اس کو جو پھریادی کرنے ماتا پتا ہے ان سے چرچہ کرنے کے بعد گیات ہوا کہ دہج کے لئے پریشان کرتے ہیں تو اس سماندھ میں انہوں نے کچھ دہج دیا بھی ہے لیکن اسی دہج کے مانگ کو لے کے پریشان کیا جاتا تھا اور سندھی کل آج دن آنکو مرتی کا سندھی آسپت جہری لپدار کھا کے آتمرتیا کر لیے